اسلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام اممار مجاہد ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم اکسرسائز 4.4 کے کوسٹن نمبر 33 اور 34 کو سول کریں گے جس میں ہم کرو سکیچ کرنا سیکھ رہے ہیں اسے بھی فنکشن کی ویڈاؤٹ یوزنگ اینی گرافنگ سوفٹ ویر یہ کچھ ایک سٹیپس ہیں جو آپ کو فولو کرنے ہیں سب سے پہلے فنکشن کی ڈمین فائنڈ کر لیں اس کے بعد اس کی سمیٹریز چیک کریں گے سمیٹریز میں عام طور پر ہم ایون اور اوڈ فنکشن کو دیکھتے ہیں کیونکہ ایون فنکشن سمیٹریز ہوتا ہے about y axis اور اوڈ فنکشن سمیٹریز ہوتا ہے about origin سیکنڈ سٹیپ میں ہم اس کے ڈیریویٹیوز فرسٹ اور سیکنڈ فائنڈ کریں گے دین اس کے کریٹیکل پوائنٹ اور کریٹیکل پوائنٹ پر فنکشن کا بھیہیویر اسی طرح دین اس کے انکریزنگ ڈیکریزنگ انٹرولز دین پوائنٹ آف انفلیکشن اور اس کی مدد سے کنکی بھیڈی اور سیکس پوائنٹ میں ہم پھر اس کے اسمٹوٹ فائنڈ کریں گے اگر اگزیس کرتے ہوئے تو اور دین ان سب پوائنٹس کے مدد سے ہم اس کو سکیچ کر لیں گے سو لیٹس سٹارٹ ویٹ کوسٹ نمبر تھرٹی تھری فنکشن کیون ہے y is equal to 2x minus 3x to the power 2 by 3 کیونکہ یہ فنکشن نہ تو فریکشن میں آ رہا ہے نہ اس میں سکوئر روٹ آ رہا ہے تو یہ تمام نمبر کے لیے ڈیفائن ہے آپ اس میں کوئی بھی ریال نمبر پوٹ کریں کوئی نہ کوئی اس کا آنسر آئے گا فائنائٹ نمبر آئے گا ٹھیک ہے تو ڈومین اس کی ہوگی تمام ریال نمبر now check کرنے کے لیے کہ یہ even ہے یورڈ ہے آپ اس میں x کو minus x replace کر سکتے ہیں 2 multiply minus x minus 3 multiply minus x to the power 2 by 3 simplify کریں گے this is minus 2x minus 3 اور اس کو کیا میں لکھ سکتا ہوں minus x square whole power 1 by 3 اب minus x square square ہے نا power 2 even ہے یہ plus ہو جائے گا اور یہ 2 پھر سے ہیدھر multiply ہوگے ultimately یہ چیز ہمارے پاس بنے گی minus 2x minus 3 x to the power 2 by 3 اب اگر آپ اس میں سے minus common جنے لے لیتے ہیں تو باقی function بچے گا 2x plus 3 x to the power 2 by 3 آپ اسی لی دیکھ سکتے ہیں یہ function نہیں آیا یعنی نہ تو یہ actual function کے اقل آیا اور نہ ہی minus f of x کے اقل مطلب نہ even ہے نہ ڈہوڈ ہے twitter is اس میں نہیں ہے then the next step میں بھی need to find the derivatives y prime 2x کا derivative is simply 2 3 is a constant x power 2 by 3 پہ power rule لگے گا 2 by 3 start میں power سے ایک کم کر دیں alright 3 and 3 will cancel out تو باقی بچے گا 2 minus 2 x to the power 2 by 3 پہ سے اب ایک minus کریں گے تو یہ بنے گا minus 1 by 3 ٹھیک ہے which can be written as 2 minus 2 divided by x power 1 by 3 آپ چاہیں تو اس کو LCM بھی اس کا لے سکتے ہیں denominator سے combine کرنے کے لئے دونوں terms کو x power 1 by 3 آ جائے گا denominator میں باقی اوپر بنے گا 2 x power 1 by 3 minus 2 لینے یہ ہے ہمارا first derivative ٹھیک ہے اسی کو آپ دوبارہ differentiate کر سکتے ہیں دوبارہ differentiate کرنے کے لئے میں اسے use کروں گا ٹھیک ہے this one آسان ہو جائے گا یہاں پر آپ کو otherwise quotient rule apply کرنا پڑے گا تو second time جب differentiate کریں گے تو 2 کا derivative is 0 minus کا 2 as it is power نیچے آ جائے گی اور power میں سے آپ ایک مزید minus کر دیں گے ایک کم کر دیں گے یہ 2 by 3 plus میں and x to the power بن جائے گی minus 4 by 3 maybe this is the second derivative which can be written as 2 divided by 3 times x to the power plus 4 by 3 یہ ہے second derivative اب third step میں we need to find the critical points وہ point جہاں پر ہمارا first derivative is either 0 or it is undefined یہ ہے first derivative کئی دفعہ بات کر چکے ہیں یہ 0 تب ہوگا جب اس کا numerator 0 ہوگا اور یہ undefined تب ہوگا جب اس کا denominator 0 ہوگا یہ آپ لیدہ سے لکھ سکتے x to the power 1 by 3 equal to 0 یہاں سے 2 x power 1 by 3 equal to 2 آجائے 2 cancel out x power 1 by 3 equal to 1 اب دون طرف پاور 3 لے لیں cube لے لیں apply کریں تو x کی value 1 آجائے گی اسی طرح یہاں پر 2 آجائے 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 these are the two critical points اب ہم critical points پر function کا behavior check کریں کہ function ہمارا in points max value دے رہا ہے maximum یا minimum اور local maximum ہے یا absolute maximum یا minimum ہے let's say this is point 0 this is 1 اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پوری real line تھی وہ تین حصوں میں بٹھ شکی ہے 0 سے مطلب minus infinity سے 0 0 سے 1 and 1 سے plus infinity 3 حصوں میں سے ایک ایک اپنی مرضی کا نمبر پکڑیں اس کو put کریں first derivative میں اس میں put کریں زیادہ حسان رہیں گے ٹھیک ہے ویسے تو کسی میں بھی لگا سکتے یہ simplification تھوڑی suitable ہے تو 0 سے پیچھے میں minus 1 لے رہتا ہوں بیسے تو یہ کام calculator گیا لیکن ہم اس کو چلے زبانی کرنے کی کوشش کرتے minus 1 کی power 1 by 3 cube root یہ minus 1 ہی آتا ہے ٹھیک ہے چونکہ minus 1 ہی ایک ایک ایسا نمبر ہے جس کو پوزیٹیو تو اس کا answer پوزیٹیو آ رہا ہے اسی طرح 0 اور 1 کے درمیان سے کچھ بھی لے سکتے میں recommend کروں گا آپ یہاں سے لیجئے 1 over 8 آسان رہے گا calculation کرنا 1 over 8 جب یہاں پر put کریں تو 1 over 2 answer بن بن جائے گا ٹھیک نا cube root of 8 ہوتا ہے 2 تو 2 نیچے تھا 1 over 2 ہے تو 2 بنے 2 minus 4 equal to minus 2 یہ کوئی مشکل calculations نہیں کیسے دیکھ لیتے یہاں پر 8 put کی جی x کی جگہ پر 8 کا cube root ہوتا ہے 2 اوپر 2 نیچے 2 cancel ہو کے 1 بچے 2 minus 1 plus 1 answer بنے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ function جو ہے local max value دے رہا ہے at x is equal to 0 کیونکہ 0 کے left پہ positive derivative ہے right پہ negative ہے اسی طرح اگر minimum کی بات کی جائے تو وہ 1 پہ دے رہے local minimum at x is equal to 1 0 اور 1 پر function کی value بھی دیکھ جا سکتی ہے یعنی y value 0 لگائیں اپنے given function میں x کی جگہ پر 0 0 0 جائے 1 put کریں گے تو یہ 1 یہ بھی 1 بنے گا تو 2 minus 3 minus 1 بن جائے which means x is equal to 0 y 0 x is equal to 1 y is minus 1 these are the local extreme values اچھا اس میں جواب کی ہے نا absolute extreme values exist نہیں کرتی کیوں کیونکہ دیکھیں پہلے interval میں positive ہے اور 0 اس میں پھر اوپر کی طرف جا رہے this means max value تو بالکل exist نہیں کرے گی اور یہاں نیچے سے آرہا ہے تو minimum exist نہیں کرے گی تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں no absolute extrema no absolute extrema لیں جی next اب ہم find کریں گے اس کے fourth point I guess yes increasing decreasing interval جو کہ ہم کر چکے ہیں derivative positive کا مطلب increase negative کا مطلب decrease so function is increasing on the intervals from minus infinity to 0 and 1 to positive infinity similarly the function is decreasing یا graph is decreasing on the interval from 0 to 1 یہ intervals increasing or decreasing اس کے بعد point of inflections point of inflection وہ point جہاں پر double derivative is 0 اور it is undefined double derivative کو دیکھ لیں اب this one یہ fraction میں ہے اور اوپر constant ہے نیچے variable ہے جب بھی اوپر constant ہو نیچے variable ہو تو اس کا answer کبھی 0 نہیں ہو سکتا آپ اس x کی جگہ پر جو مرضی value لگا لیں over variable میں undefined barrel ہو سکتا ہے کہاں پر when this denominator is 0 یہ 0 کہاں پر ہوگا when x is 0 x 0 ایک ایسا point ہے جہاں پر double derivative undefined ہو رہا ہے میں یہ rough میں لکھ بھی رہا ہوں یہاں پر لیکن problem یہ ہے x 0 پر تو ہمارے پاس derivative first و undefined تھا یہ دیکھیں ذرا یعنی first derivative undefined ہونے کے دو مطلب ہیں ایک vertical tenant line اور دوسرا مطلب ہے cusp بن رہی ہے vertical اس میں نہیں ہوگی چونکہ function define 0 پر اس لئے اس میں cusp بنے گی اور اگر cusp بنے گی تو اس پھر point of inflection نہیں ہوگا یہ کچھ باتیں جو میں نے کی ہیں آپ ان کو repeat کر دوبارہ ایک بر دیکھ سکتے ہیں میں چلیں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں اصل میں ہماری definition ہوتی ہے point of inflection کی جہاں پر double derivative zero ہو یا undefined ہو اس case میں zero تو ہو نہیں سکتا بتا چکا ہوں undefined ہوگا zero پہ جب آپ double derivative میں zero put کریں گے تو double derivative undefined ہو جائے گا بظاہر تو ہمیں لگ رہے کہ یہ point of inflection ہے لیکن نہیں ہے کیوں کیونکہ zero پر first derivative undefined ہے اور first derivative undefined ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس point پر یا تو function vertical tangent line آ رہی کیوں کیونکہ function آپ کا zero پر define ہے وہ تب بنتی ہے جب function اس number پر define نہ ہو اس کا مطلب ہے cusp بن رہی ہے اور cusp کا یہ point of inflection نہیں ہے ٹھیک ہے six number پر آپ لکھ سکتے ہیں بلکہ fifth میں no point of inflection no point of inflection but a cusp at x is equal to zero یہ بھی آپ آگے ضرور mention کیجئے but a cusp at x is equal to zero reason آپ کو بتا چکا ہوں آپ چاہیں تو اپنی wording میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح six number پر ہم اس کے find کرتے ہیں asymptotes اور asymptote کی condition بھی already میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں آپ نے وہ پھر سے لکھ دینی اگر آپ نے last lecture نہیں دیکھ تو وہ لازمی دیکھیں اس کے نہ vertical asymptotes exist کریں نہ horizontal اور نہ oblique میں link بھی mention کر دوں گا آج description میں اگر آپ کسی ویڈیو دیکھنی ہے تو دیکھ سکتے بہرل اس case میں اس کے asymptotes exist نہیں کرتے no asymptotes that's it اب جتنے points تھے ان کو join کیجئے اور آپ کے پاس graph آجائے 0 اور 1 0 پر function کیا max value دے رہا تھا local اور 1 پر minimum دے رہا ہے 1 پر function کی value آرہی ہے minus 1 یعنی ایک تو یہاں سے pass کرے گا اب دیکھیں 0 سے پیچھے function increase کر رہا ہے یہ دیکھیں minus infinity 0 اور once infinity میں increase کر رہا ہے تو آپ float کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے increase کر رہا ہے اس کے بعد پھر decrease کر رہا ہے 1 تک 1 کے بعد پھر increase کر رہا ہے لیں جی کچھ اس طرح سے اس 0 پہ we have a cusp یہ local max value ہے and this one 1 minus 1 is a local minimum value ٹھیک ہے all right question number 34 پہ آج similar question ہے اس کو ہم speedily کرتے ہیں 1 سب سے پہلے domain domain is the set of all real numbers again کوئی بھی number ایسا نہیں ہے جہا پر function und define ہو to check the matrix replace کی جئے minus x کے ساتھ minus x to the power 2 by 5 minus 2 multiply minus x تو یہ minus x اوبر square ہے ٹھیک ہے numerator میں power میں even number ہے تو یہ minus ختم ہو جائے گا last question کی طرح یہ آجائے 5x power 2 by 5 plus 2x دیکھ سکتے ہیں function نہیں آیا آپ کا نہ ہی function اور نہ ہی minus f x کو لایا اس وجہ سے نہ even ہے نہ order second پہ ہم اس کو differentiate کریں گے first derivative is 5 is a constant power rule apply 2 by 5 اور 2 by 5 سے ایک کم کریں گے تو وہ بن جائے گا minus 3 divided by 5 اور یہاں سے x derivative 1 minus 2 as it is اور یہ minus 3 by 5 اس کو نیچے لے کے آ سکتے ہیں یہ بن جائے گا 2 divided by یا چلیں ایک مرتبہ اس کو as it is لکھ دیتے ہیں 2 times x power minus 3 by 5 minus 2 which can be rewritten as 2 divided by x power 3 by 5 minus 2 اگر آپ LCM لیتے ہیں last question 3 by 5 divided by x power 3 by 5 لیں جی this is the first derivative second derivative کے لئے ہم اس کو use کریں گے ٹھیک ہے تو 2 is constant as it is آ جائے گا minus 3 over 5 نیچے آگئی power اس میں سے مزید ایک کم کریں گے تو وہ بن جائے گا minus 8 over 5 اور اس کا derivative ہو جائے گا صفر فردر جب آپ اس کو simplify کریں گے 2 multiply minus 3 is minus 6 divided by 5 اور 7 میں یہ power ہو جائے گی نیچے آگئے positive یعنی x power 8 over 5 لیں جی this is a double derivative اب next point میں third پہ ہم find کرتے ہیں اس critical points third پہ we need to find the critical point those points جہاں پر first derivative is either 0 or it is undefined first derivative this one is exactly similar first derivative 0 تاب ہوگا چونکہ یہ fraction میں ہے جہاں پر denominator 0 ہوگا اور undefined when denominator is 0 2 minus 2 times x power 3 by 5 equal to 0 اور نیچے تھا x power 3 over 5 only یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا 2 equals 2 times x power 3 by 5 یہ cancel out ہو رہے ہیں 1 equal to x power 3 by 5 power opposite کر دیں اس کی opposite لے لیں دونوں طرف 5 over 3 تو x کی value 1 آ جائے گی یہاں پر 5 3 دون طرف power لیں x equal to 0 آ 1 let's assume this is 0 this is 1 similarly جیسے آپ نے last question میں کیا تھا ایک ایک نمبر پکڑیں اپنی مرضی کا بس derivative میں put کریں اور answer دیکھ لیں جب آپ اس میں سے minus 1 یا 0 سے چھوٹا کوئی بھی نمبر لگائیں گے تو answer negative میں آ جائے گا 0 اور 1 کے درمیان کوئی بھی نمبر لگا لیں آپ کیا لگا سکتنے چلیں 1 over 80 کر لیں positive answer آئے گا اس کے لئے calculator کی مطلب سے solve کریں گے تو اس کے بعد آپ 8 لیں پھر سے negative آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 0 پر function local minimum value دے رہے at x is equal to 0 اور 0 پر y value بھی 0 آئے گی function میں 0 put کر دیکھ سکتے آپ اسی طرح 1 پر دیکھا جائے تو local max value ہوگی کیونکہ پہلے derivative positive ہے بعد پھر negative ہے تو یہ value max value ہوگی local maximum of course local max at x is equal to 1 تو جب آپ 1 put کریں گے نا function میں چلیں کر دیکھ لیتے this is the function 1 لگائیں ختم ہو جائے 5 minus 2 times 1 2 5 minus 2 3 equal 1 پر value آ رہی ہے 3 this is the actual max value اب یہ check کرنے کے لیے absolute exist کرتی ہے یا نہیں آپ اس میں again وہ ہی سیم کام کر سکتے ہیں rough sketching کی مدد سے اس interval میں decrease کر رہے اس کے بعد پھر increase پھر decrease لیں جی نیچے کی طرف جا رہی ہے اور یہ اوپر سے آ رہی ہے اس کا مطلب ہے نہ absolute max value exist کرے گی نہ absolute minimum کرے گی you can just write no absolute extrema all right next we need to find increasing decreasing intervals جو کہ ہمیں سیدھا سیدھا یہاں سے پتا چال رہے derivative less than zero مطلب decrease کر رہے you can just write decreasing on the interval intervals from minus infinity to zero and one to positive infinity and increasing on the interval from zero to one that's it point of inflection کے لیے جو reasoning آپ کے میں نے last question میں دی exactly وہ ہی یہاں پر کام کرے گی در اصل وہ point ہوتا ہے جہاں پر derivative is zero or undefined same وہ reasoning ہے یہاں پر بھی undefined zero تو ہونی سکتا نا کیونکہ اوپر constant ہے undefined ہوگا when x is zero لیکن zero پر first derivative zero آرہ اس وجہ سے ہم لکھ سکتے ہیں again no point of inflection no point of inflection inflection but a cusp at x is equal to zero all right لیں that's it sixth number پر ہم اس کے asymptotes find کرتے اور asymptote بھی exist نہیں کریں same reasoning اس کا میں بلکہ ایک link لگا دوں گا description میں اس سے پہلے ایک lecture detail میں بنائے جا چکا ہے and that's it اب باقی کے points کو join کریں you have the graph of the function zero is a critical point one is a critical point one پر three آ رہی ہے see یہ دیکھ سکتے ہیں آپ three آ رہی ہے zero سے پہلے function decrease ہے پھر increase پھر decrease یہ کچھ اس طرح سے بنے گا پہلے یہ دیکھ دیکھ اس کے بعد پھر increase اور اس کے بعد decrease ٹھیک ہے اچھا آپ confuse ہو سکتے ہیں کہ یہاں سے اس طرح سے کیوں plot نہیں کیا ایک reason تو یہ پھر zero پہ cusp نہیں بنے دوسری اگر پھر بھی آپ confuse ہو رہے ہیں تو آپ یوں کر سکتے ہیں double derivative جو ہے میں آپ کو ایک منٹ بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں function throughout actually concave downward tangent line اس کی اوپر آرہی ہے curve نیچے آرہی ہے مطلب یہ concave downward ہے آپ اگر double derivative value کسی بھی number پر negative کے وجہ سے یہ ہمیشہ less than zero رہے گا مطلب overall concave downward function point of inflection but exist نہیں کرتا جہاں concavity change ہو رہی ہے and that's it this is the graph of the function ٹھیک ہے اچھا مجھے یہاں سے یوں لگ رہا جیسے پیچھے سے increase ہوتا رہا یہ ایکچولی میں overall پیچھے جہاں سے function آ رہا ہے infinity سے اس طریقے سے آ رہا یہ ہی اس کی look رہے گی ٹھیک ہے میرے خیال میں کافی آج کے لئے اتنی next lecture میں ہم question number 35 and 36 کو solve کریں گے آپ یہاں پر mention بھی کر سکتے ہیں this is 1,3 max value this is 0,0 it's a minimum value of course local کی بات ہو رہی ہے لیں آج کے لئے کافی ہے اتنا ہی اگر کہیں سے کوئی question کیوں رہی ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں otherwise thank you very much